امان ویسے تو مشرق وستا میں ایک چھوٹا سا ملک ہے دوستو لیکن اس ملک کے شاہی خاندان کی مال و دولت کے زخائر کا سن کے آپ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی یہ خاندان نہ صرف مشرق وستا کی امیر ترین خاندانوں میں سے ایک ہے بلکہ پوری دنیا کی امیر ترین خاندانوں میں سے ایک خاندان بھی یہی ہے ان کے پاس شاہی محلات کی ایک پوری کتار ہے ایک پورا نمبر ہے ایک پوری لائن ہے لگجری کارز کی بات کی جائے تو دنیا کی کوئی ایسی مہنگی لگجری کار نہیں جو اس خاندان کے پاس نہ ہو امان کی اس شاہی فیملی کو یہ پتہ ہے کہ جب ان کے پاس مال و دولت آ چکا ہے تو انہوں نے اس مال و دولت کو خرچ کیسے کرنا ہے یہ اس مال و دولت سے بزنس بھی کرتے ہیں اور اسی مال و دولت کو اپنے عیش و عشرت کی زندگیاں گزارنے کے لیے خرچ بھی کرتے ہیں اور یقین کیجئے دوستو کہ مال و دولت خرچ کرنے میں یہ خاندان کسی قسم کی کوئی کنجوسی نہیں کرتا آج کی سپیشل ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے امان کے شاہی خاندان کا شاہانہ طرز زندگی یہ ویڈیو بے تہاشا مال و دولت اور کئی عجیب و غریب قسم کے فیکٹ سے بھری ہوئی ہے تو اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک کمپلیٹ ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا فیکٹ مس نہ کر سکو ساتھی دوستو آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش کے ایک تو ویڈیو کے اوپر لائک کے بٹن کو پریس کر دیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ بنے ہوئے بیل کے آئیکن کو لازمان پریس کر دیجئے گا امان کی ٹوٹل آبادی پچاس سے ساٹھ لاکھ لوگوں پر مشتمل ہے امان کے موجودہ سلطان کا نام ہے حاتم بن تارک اور یہ امان کے سب سے امیر اور سب سے طاقتور شک سمجھے جاتے ہیں اٹھارمی صدی سے اس سلطنت کے اوپر حاتم بن تارک کا خاندان ہی اقتدار میں ہے یعنی کہ رول کر رہا ہے حاتم بن تارک آکسورڈ کے پڑے ہوئے ہیں اور یہ نہ صرف امان کے اندر بلکہ پوری دنیا میں کافی زیادہ فیمس ہیں سلطان کی نیٹ ورث کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اگزیکلی ون بلین یو ایس ڈالرز کے قریب ہے کچھ میگزین یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ سلطان کی نیٹ ورث ایک بلین ڈالرز سے اوپر ہے جیسا میں نے آپ کو بتایا سلطان کے پاس محلات کی پوری ایک چین ہے اور اس چین میں سب سے ٹاپ پر ہے الالم پیلس یہ شاہی محل امان کے دار الحکومت مسکت کے اولڈ مسکت ایریا میں کھڑا ہے سلطان کی چھ زاتی رہائش گاہیں ہیں اور ان میں ٹاپ پر الالم پیلسی ہے سلطان کے خاندان میں سات نسلوں یا سات جنریشنز پہلے یہ شاہی محل تعمیر کیا گیا تھا اس شاہی محل کو تعمیر ہوئے تین سو برس یا تین سو سال کا عرصہ بیٹ چکا ہے یہ محل اپنے آپ میں ایک بہترین قسم کا آرکیٹیکچر ہے اس محل کے ہر ایک کونے میں آپ کو اسلامی فن تعمیر اپنے پورے جوبن کے ساتھ نظر آئے گی محل کے باہر والے حصے کو خاص طور پر گورڈ اور بلو رنگ کا شیڈ دیا گیا ہے ان دو شیڈ کی وجہ سے یہ محل رات کو دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے اس محل کے باہر اور اندر دونوں جگہوں کے اوپر بے تہاشا سنگ مرمر استعمال کیا گیا ہے اور یہ سنگ مرمر دنیا کا بہترین اور سب سے مہنگا سنگ مرمر ہے محل کے باہر والے حصے میں آپ کو ایک بہت بڑا باغ نظر آئے گا جس کے مختلف حصے ہیں باغ کے انہی مختلف حصوں کے بیچ میں ملٹیپل آؤٹڈور سویمنگ پولز بھی موجود ہیں کچھ پولز کے ساتھ آپ کو سونا بھی نظر آئے گا امان کی حکومت کی طرف سے اس شاہی محل کے اندر کسی بھی غیر ملکی کو یا ایون عام امانی کو جانے کی اجازت نہیں محل کا اندرونی حصہ سٹرکلی آف لیمٹ ہے اگر آپ شاہی قاندان کے فرد ہیں تو پھر آپ اس محل کے اندر جا سکتے ہیں ورنہ بالکل بھی نہیں امان کے دورے پر آنے والے تمام شاہی مہمانوں کو اسی پیلس کے اندر ٹھہرایا جاتا ہے اس کے علاوہ سلطان کی دوسری پسندیدہ رہائشگاہ کا نام ہے سی پیلس یہ محل مسکت سے کچھ ہی فاصلے کے اوپر موجود ہے اور یہ شاہی محل بھی دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے انٹرنیشنل میکزینز کی مانی جائے تو سلطان کی دنیا بھر کے کئی دیگر ممالک میں بھی کئی پروپٹیز ہیں مثال کے طور کے اوپر انگلینڈ کے اندر بھی امان کے سلطان کے کئی اپنے ذاتی محلات ہیں اس کے بعد اگر بات کی جائے اس شاہی خاندان کے ذاتی جہازوں کی تو اس خاندان کے پاس ذاتی جہازوں کے نام پر بھی اپنا ایک پورا فلیٹ ہے مسکت کے ائرپورٹ کے اوپر شاہی خاندان کا اپنا ایک الگ سے ہینگر موجود ہے ایک پرائیوٹ رنوے موجود ہے اور شاہی خاندان کے تمام تر جہاز ائرپورٹ کے اسی خاص حصے میں پارک کیا جاتے ہیں ائرپورٹ کے اس حصے کی طرف کسی عام آدمی کو آنے کی اجازت نہیں اس فیملی کے پاس اپنا ایک ذاتی بوئنگ سیون فور سیون ایس پی جہاز موجود ہے اس جہاز کی قیمت تقریباً پچیس سے تیس ملین ڈالرز ہے اس محمد ہوائی جہاز کے اندر ایک ٹائم کے اوپر تین سو مسافر با آسانی ٹریول کر سکتے ہیں اس کے لابہ اس شاہی خاندان کے پاس کئی مزید بوئنگ سیون فور سیون جہاز بھی موجود ہیں اور ائر بسز بھی جو سمجھئے کہ اس خاندان کے پاس بوئنگز کا اور ائر بسز کا پورا ایک کافلہ ہے اس کے لابہ اس شاہی خاندان کے پاس اپنے کئی ہیلیکاپٹرز بھی ہیں اور ان ہیلیکاپٹرز میں ٹاپ آف تا لائن ہے پوما ٹو یہ ہیلیکاپٹر دنیا کا سب سے مہنگا ہیلیکاپٹر ہے اس ہیلیکاپٹر کے اندر تیس کے قریب لوگ ایک وقت میں بیٹھ سکتے ہیں اس ہیلیکاپٹر کی ایوریج سپیڈ ہے ٹو سیونٹی ایٹ کلومیٹرز پارا اس ہیلیکاپٹر کی قیمت ہے ٹونٹی سیون ملین یو ایس ڈالرز اب جہاں دوستو اس ایک شاہی خاندان کے پاس ہوای جہازوں کا بھی پورا ایک فلیٹ ہے ہیلیکاپٹرز کا بھی پورا ایک فلیٹ ہے ساتھ ہی ان لوگوں کے پاس یارڈز کا بھی پورا ایک فلیٹ ہے دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا خاندان ہو کہ جس کے پاس ذاتی یارڈز کی بھی پوری ایک فلیٹ ہو اس فلیٹ میں جو دو سب سے بڑے یارڈ ہیں ان میں سے ایک کا نام ہے السعید اور دوسرے کا نام ہے فلک السلامہ السعید یارڈ دنیا کی دوسری سب سے لمبی یارڈ ہے اور اس ایک یارڈ کی قیمت ہے چھ سو ملین یو ایس ڈالرز فلک السلامہ کی بھی کہانی کچھ مختلف نہیں یہ بھی دنیا کی بڑی یارڈز میں سے ایک ہے اس کی قیمت پانچ سو ملین یو ایس ڈالرز ہے اور یہ یارڈ بھی ہر ترہاں کی آسائش سے لدی ہوئی ہے گاڑیوں کی بات کی جائے تو اس خاندان کے پاس دنیا کی ہر مرسڈیز موجود ہے مرسڈیز کے اس کافلے میں کئی تو می بیکس ہیں جو کہ دنیا کی مہنگی ترین گاڑیوں کی ایک سیریز ہے یہ سیریز مرسڈیز کمپنی نے ہی بنائی ہے مرسڈیز کمپنی کی بنائی ہوئی لیموزینز بھی اس شاہی خاندان کے زیر استعمال ہیں اس کے علاوہ دنیا کی دیگر جتنی بڑی بڑی کمپنیز ہیں گاڑیاں بنانے والی بینٹلے رولز رائز فراری پورشے رینج روورز یوں نیم ایٹ میں نے آپ کو بتایا کہ دنیا کی کوئی ایسی مہنگی اور لگجوریس گاڑی اس شاہی خاندان کے زیر استعمال میں نہ ہو اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کے علاوہ دوستو اس شاہی خاندان کو ایک اور بے حد منفرد قسم کا شوق ہے اور وہ ہے دنیا کے سب سے بہترین سب سے مہنگے گھوڑے پالنے کا دنیا کی کوئی گھوڑوں کی آلہ ترین نسل ایسی نہیں کہ جس کا گھوڑا امان کے شاہی خاندان کے شاہی استبل میں موجود نہ ہو اس شاہی استبل میں سب سے زیادہ تعداد عربی نسل کے گھوڑوں کی ہے کیونکہ عربی نسل کے گھوڑے دنیا میں سب سے زیادہ تیز بھی بھاگتے ہیں سب سے زیادہ طاقتور بھی ہیں سب سے زیادہ وفادار بھی ہوتے ہیں اور یہ گھوڑے بکتے بھی لاکھوں کروڑ اور ڈالرز کے ہیں اور اسی امیزنگ فیکٹ کے ساتھ ہم اپنی آج کی اس ویڈیو کو یہاں پر کرتے ہیں دی اینڈ دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی وائس آور پسند آیا ہوگا ویڈیو کو بند کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ اور وہ یہ کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ بنے ہوئے بیل کی آئیکن کو لازمان پریس کر دیجئے گا ویڈیو کے اوپر لائک کے بٹن کو پریس کر دیں انشاءاللہ اگلی کسی بہترین قسم کی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ